ایک بات جس کی بہت بات ہو رہی ہے تو اس پہ بھی ہم بات کر لیں اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑی بات چلی ہے اور یہ ایک کیس ہے جس پہ میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جو پریشر ہے نا جو عوام کا پریشر ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے وہ نظر آیا اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو شامل ہوئے تھے فاروق بندیال صاحب انہیں پارٹی سے خیر بات کہہ دیا کیا ہے ایک کہانی کا ایک طریقہ بنایا ہو تھا ہے وہ تھا آپ نے پہلی پنچ لائن ساری بتا دی نا تو خیر اینیوے جی آپ کو بتائیں کہ سوشل دیا پر شدید تنقید کے بعد تحریک انصاف کو آدھاکارہ شبنم کے گھر میں ڈکیتی اور ریپ کیس میں سزا یافتہ فاروق بندیال کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کرنا پڑا ہے اور فاروق بندیال کو چالیس سال پہلے آدھاکارہ شبنم کے گھر پر ڈکیتی اور ریپ کا کیس میں فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی اور بعد میں فاروق بندیال کی سزا ادھاکارہ کی سفارش پر کام کر دی گئی تھی تب کیا ہوا ہوگا وہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے وہ بھی کافی کافی پریشرائز مختلف اطراف سے کیا گیا تھا عمران خان نے دو روز پہلے اس شخص کو اپنے ہاتھ سے پارٹی رنگ کا مفلر پہنایا جس پر سخت رد عمل دیکھنے میں آیا فاروق بندیال کے سلسلے میں پی ٹی آئی کی انکوائری کمیٹی نے چند گھنٹے میں فیصلہ سنا کر فاروق بندیال کو پارٹی سے نکال دیا نائیم الحق نے کہا کہ سزائے آفتہ شخص کو فوری طور پر پارٹی سے نکال دیا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے لوگ کسی پارٹی میں نہیں ہونے چاہیے بڑی انہوں نے بات پریسی ریسرچ بھی اگر ہو جاتی تو کیا ہی بات ہوتی نائیم الحق نے کہا کہ فاروق بندیال کا پارٹی میں آنا بدقسمتی تھا اور فاروق بندیال نے خود عمران خان سے پارٹی میں شامل ہونے کی درخواست کی تھی اور لیکن اس کو کوئی ٹکٹ وغیرہ آفر نہیں کیا ہم بس یہ سوچ رہے تھے زیادہ بات نہیں کریں گے اس پر ہم صرف یہ سوچ رہے تھے ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتائے پہلے خیبر پختون خان میں انٹرم سی ایم کا معاملہ پھر پنجاب میں انٹرم سی ایم کا معاملہ اور ایک اور باؤنسر اب یہ فاروق بندیال والا معاملہ ہے I wonder and I doubt کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے اردگرد ہوتے ہیں جیسا کہ بہتے سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں زیادہ اور کئی معاملہ ہے باہدہ بیادہ کارا شب نم کے ساتھ جو ہوا تھا A lot of youngsters you know would not know But a lot of older people Of course they would know Even عمران خان کو یہ پتہ نہیں تھا یا کوئی بھی عمران خان سے آکے مل رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی background check-in balance لیا جاتا ہے کہ کون شخص ہے کیا کرتا رہا ہے اس کا کیا criminal record ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا case تو تھا نہیں یہ ایک پاکستان کے دلوں کی دھڑکن film star شب نم کے ریپ کا case تھا جس کی وجہ سے اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ان کی family جو ہے وہ یہاں سے move out ہوگی اتنی بڑی ایڈیوز بھی اور الزام نہیں ہے یہ convicted ہیں convicted ہیں بھئی اس کے بعد ان کو چھوڑا that's another story لے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے to all our leaders not just عمران خان اور ان کے جو handlers ہیں اور ان کے جو party leaders ہیں other advisors مطلب اگر آپ اتنی بڑی election year میں اتنی بڑی ہستی کسی سے ہاتھ بھی ملا رہی ہے تو آپ کو اس کی research کر لینی چاہیے because it's going to affect a lot of other people a lot of voters کہ بھئی آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں کس کے ساتھ ہست کے آپ نے تصویر کنچفائی ہے کس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور یہ وہ چیز ہے آپ اس کو disadvantages of being a leader آپ کہیں یا پھر being a public figure کہیں ہم آپ type لوگ اگر اس قسم کی کوئی چیزیں کریں گے تو کسی کو کوئی problem نہیں ہوگی جب آپ کا leader جس کو آپ vote دے رہے ہیں جس پہ آپ اتنا trust کر رہے ہیں وہ جب اس طرح کرتا ہے تو then the voters feel very dejected and disappointed sum up کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں homework اور homework ہونا لازمی ہے